شکھن مہادیو کی پہاڑیوں پر اٹھارہ ہزار کی انچائے پر وادل فٹنے سے سمجھ سہت باگی پل اور ملانہ میں آئی بارڈ سے بھیانک تباہی مچائی ہے بارڈنک شیطر کے لوگوں کو کبھی نہ بھولنے والے زخم دیئے ہیں عالم یہ ہے کہ اس بارڈ نے لوگوں سے ان کے گھر زمین مویشی اور ان کے ساتھ اپنوں کو بھی چھین لیا ہے ایک اور جو لوگ بہ گئے ہیں ان کے پریجن انہیں ملوے کے دھیر میں تلاش رہے ہیں تو دوسری اور کئی لوگوں کی جیون بھر کی کمائی ملوے میں دفن ہے وہ اس ملوے کے دھیر سے یادوں کے روپ میں بچے ابشیشوں کو اکٹھا کر من کو دلاسہ دے رہے ہیں اس بارڈ میں نرمنڈ اپمنڈل کے باگی پل کے نو لوگ بھی لا پتا ہیں کرپن کھڑ کی بارڈ میں یہاں درجن سے ادھے گھر اور واہنوں کو اپنی چپیٹ ملیا ہے اور راستے میں آنے والے سب ہی پل بھی بہ گئے ہیں آبدہ کے دنش جھیل رہے ستھانیے لوگوں نے ڈیڈی نیوز سے اپنا درد ساچھا کیا ہم سوئے تھے جب رات کو لگ بگے سڑے وارا وجہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر پورا بھوکم کی طرح ہر رہا تھا جسے بھوکم کے جھڑکے کیسے لکھتے ہیں ویسے رہا تھا تو جب میں نے دیکھا میں نے کہا یہ بھوکم کے جھڑکے آ رہے ہیں مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ بھاڑ آ رہی ہے جب میں نے دیکھا کہ وہ کھڑ جو ہے میرے پسٹ پوریوں کے ساتھ پہنچ گئی تھی ہم نے جو ہے پوری رات جنگل میں کاٹی ہے ہم چار پاس ٹینڈ کی تھی کوئی لگو چودہ لوگ تھے یہاں تو پوراک جاں پاس ٹینڈ کی جگہ تھی پوراک کھنڈر ہو گیا آج کے دن پھر میری ماں چلے گی ایک جیت جا گیا دو ماں جے گئے ایک مین گئی ماں چلے گیا کچھ چلے گیا مکان بھی گیا کتریس جولائی کی جو اس میں میرم کانگی اور اگرم کانگی اور اگرم کانگی کتریس جولائی اوفیشلی دو آگست کو پلوز ہونی تھی لیکن کتری جولائی کی رات کو بادر بھٹا سرکن مہادیب کے چربوں میں تو اس کے پشاہ جو منظر بنا ہے لیکن سارے سرکن مہادیب کے راستے جو ہے پست دست ہو جئے ہیں اور اس بھلڈ نے جو جانوانس کی آنے پر جائی ہے اور جانوال کا نقصان کیا ہے وہ ضرور جو ایک شتی پورا نہ ہونے یوگیا ہے کیونکہ یہ پلوز ہونے چلے گیا کس سمیت سے وہاں سے لے کر کے پورے کورپن ہڈ میں کم سے کم بیس پلو کا نقصان ہوا جانے نقصان ہوئے کم سے دو آدمی کی جانے گئی اور سات ریپٹی کی جانے گئی جس میں سے دیرمکار پہنگگر سکری تیگر سے کم سے کے پر ہے کم سے کم ایک سهرکر کرنا بہتر